جی اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہیں سیل پابلشنگ ویڈ عزمت کے ساتھ میں ہوں عزمت حسین طاہر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے ہائے کنٹینٹ بوکس یعنی کہ ہم ہائے کنٹینٹ بوکس کو کدھر سے لیں گے اور کس طریقے سے ایڈٹ کریں گے تو اس کے مطلق جو ہے وہ ہماری آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کے کمنٹ میں جو ہے وہ کسٹن آئے تھے کہ سار میرے بننی کریں آپ ہائے کنٹینٹ کا وقت بھی بتا دیں ادروائز بزاتے خود میرے پاس ون تھاؤزنڈ اباب ہائے کنٹینٹ کی بکس پڑی ہیں بنی پڑی ہیں میں اپنے سٹور پہ اپلوڈ نہیں کرتا یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ریکوائرمنٹ ہے تو میں یہ لیکچر جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ نے ڈیفرنٹ اور بھی ویڈیوز ہائے کنٹینٹ کے ریلیٹڈ پڑی ہوئی ہیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں آپ نے دیکھی ہوگی انہیں بھی ایڈیٹ کرنے کا میتھڈ لیکن آج میں بالکل یونیک میتھڈ جو ہے وہ آپ کو ایڈیٹ کرنے کا بتاؤں گا اور ڈیفرنٹ انداز میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو ہے تو ادروائز ایک اور بات بتا دوں میں پرسنلی اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ لوگ پبلک ڈومین کا ورک جو ہے وہ کرو کیونکہ میں نے بار بار اسی چیز سے روکتا ہوں یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کہہ رہے تھے بار بار تو اس لیے جو ہے وہ ویڈیو ہے تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں تو چلیں جی بڑھتے ہیں آپ نے بک کدھر سے لینی ہے دو ویب سائٹ میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو ہے جی زی لائبریری ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جی آپ کی فیڈ بوکس ٹھیک ہے یہ دو ویب سائٹس ہیں جدھر سے آپ جو ہے وہ بک لے سکتے ہو زی لائبریری ذرا دینجرس قسم کی تھوڑی سی ویب سائٹ ہے اس جگہ پہ آپ جو ہے جب بک اٹھائیں ادھر سے تو آپ اس کا مست ٹریڈ مارک جو ہے وہ چیک کریں ٹائٹل کا مست ٹریڈ مارک بھی چیک کیا کریں ادھر وائز آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے ادھر سے آپ بک کو اٹھانے سے ٹھیک ہے پھر سیکنڈ ویب سائٹ ہے جی فیڈ بک ٹھیک ہے اس ویب سائٹس سے ہم جو ہے وہ لیں گے آپ لوگ جائیں گے کیٹالوگ میں کیٹالوگ میں جانے کے بعد پبلک ڈمین میں جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی فکشن کی جو ہے وہ مجود ہے اس میں سے آپ کوئی بھی بک جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو پرابر میتھڈ کیا ہوگا کام کرنے کا وہ ذرا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ پرابر ویب میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی ایمازون بھی آپ ساتھ میں اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں ایمازون بھی ادھر اوپن کر لیتا ہوں تاکہ ہم آپ لوگ بک وہ اٹھائیں گے جس کی ایمازون پہ ڈیمانڈ ہوگی ادھر وائز آپ جو ہے وہ بک نہیں لیں گے وہ ٹھیک ہے ورنہ تو فائدہ ہی نہیں ہے اگر اس کی ایمازون پہ ڈیمانڈ نہیں ہے سیل نہیں اور اس بک کی تو پھر آپ جو ہے وہ کیوں لیں گے ٹھیک ہے تو ادھر جی ہم اپنا اڈریس چینڈ کرتے ہیں یہ میں اسے کنٹینیو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ فیڈ بک سے لیتے ہیں جی کوئی بھی بک پار ایکزمپل میں یہ بک اٹھا لیتا ہوں آپ ایک ترتیب سے بک جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اسے میں اٹھاتا ہوں تین ٹائٹل سچ کیا جا سکتا ہے ایک انوٹیٹڈ سے اور ایک سیمپل ٹائٹل یہ چیز یہ ون تھوزنڈ اس کا رزلٹ ہے اور اس کا نی سکور جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کتنا آتا ہے نی سکور میں نے آپ کو جو ہے فائنڈ کرنے کا میتھڈ بتایا ہے کہ فیفٹی کے راؤنڈ اباؤٹ نی سکور بی ایس آر آپ کا جو ہے وہ فیفٹی تھوزن کے راؤنڈ اباؤٹ ایوری ریوز جو ہیں وہ تھری ہنڈرڈ اباؤو ہیں اور ایوریج پرائز سکس ڈالر ہے یہ سین ہوتا ہے ہوکی ہوگی بات جی یہ فیفٹی نائن ہے اور اس کا ایوریج بی ایس آر یہ ہے اور ایوریج پرائز یہ اور ایوریج ریوز یہ ہے اب ادھر میں ایک اور بات بتاؤں کہ جو پبلک ڈومین ہے ان کا بی ایس آر ہمیشہ جو ہے وہ اباؤوی آ رہا ہوتا ہے ادھر صرف اور صرف نی سکور سے اور اپنے کور کو اٹریکٹیو بنانے سے آپ کی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اچھی ٹھیک ہے آپ نے اپنے کور کو زیادہ اٹریکٹیو بنانا ہوتا ہے تو چلیں جی میں اسی کو جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں آپ جو ہے وہ اسے ڈونلوڈ کریں گے جب یہ بک ڈونلوڈ ہوگی تو یہ ای پاب میں ڈونلوڈ ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ ای پاب سوٹویر نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اسے پہلے کنورڈ کریں گے ایم ایس ورڈ میں ای پاب ٹو ورڈ کنورٹر آن لائن ٹھیک ہے تو میں یہ سیکرڈ کنورٹر ہمیشہ استعمال کرتا ہوں تو چوز فائل کریں گے ہم ٹھیک ہے تو ڈونلوڈ میں ہماری فائل آئی ہے فیری ٹیلز کے نیم سے تو وہ فائل جو ہے وہ ہم ادھر سے اٹھا لیتے ہیں فیری ٹیلز یہ ہے دی ہماری فائل ٹھیک ہے جی ابھی ہم اسے کرتے ہیں سٹارٹ اور پھر میں ادھر ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ آپ اگر پبلک ڈومین کا ورگ کرتے ہیں ہائے کنڈینڈ کرتے ہیں میں بار بار یہی بات رپیٹ کروں گا کہ پبلک ڈومین کو پبلک ڈومین ہی لگائیں نہ کہ آپ نے لاکھ جتنی مرضی اچھے سے ڈٹ کی ہو ٹھیک ہے لیکن آپ اسے جو ہے وہ اون کاپی رائٹ کبھی بھی یوز نہ کریں آپ لوگوں کے لیے پرابلم ہوگی مست ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سارا سین ہے میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ اس سے اچھا ہے آپ لوگ کر لیں لوگ کر لیں وہ زیادہ بیٹر ٹھیک ہے یہ بھی ورڈ کی جو ہے وہ بک اوپن ہوتی ہے آپ پھر کیا کریں گے اپنا ذاتی جو ہے وہ کور کریئٹ کروائیں گے ٹھیک ہے پرسنل اور پھر جو ہے یہ اس کا کور ہے اور جو جو چیزیں چینڈ کروانی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ سارا کام جو ہے وہ آپ لوگ چینڈ کرواؤ گے ٹھیک ہے تو پھر جا کے یہ کام جو ہے وہ تسلی بخش ہوگا ٹھیک ہے یہ کور بھی آپ نے جو ہے وہ ہٹا دینا ہے اپنا ذاتی کور جو ہے وہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو ذاتی کور آپ نے اپنا بنانا ہے ایک انوا سے بنالیں جس جگہ سے بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنا ذاتی کور جو ہے وہ بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹس کی تو یہ جو ٹیبل آف کنٹینٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بیکن پہ لنک جو ہے وہ مجود ہوتے ہیں آپ کیا کریں کہ ان کی پکچر لے لیں یا الگ سے لکھ لیں یہ سارے کے سارے ٹیبل آف کنٹینٹس خود دوبارہ رائٹ کروائیں انہیں رموو کرنے کے بعد اگین سے بات رپیٹ کرتا ہوں سکس سیونٹی فور پیجز کی یہ بک ہے تو آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹس جو رائٹ ہیں ان کو آپ سارا الگ سے انہیں رموو کریں کمپیٹ کو رموو کریں اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ الگ سے رائٹ کروائیں ٹھیک ہے یہ تو بک تھوڑی سی لیندھ ہی نکل آئی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ رموو کروانے ہیں رموو کروانے کے بعد آپ سارا جو ہے وہ خود سے رائٹ کروگے تاکہ یہ بیکنڈ سے لنک جو ہے وہ آپ کے رموو ہو لنک نہیں لگے ہونے چاہیے آپ کے کام میں ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی لنک نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے دیجئے ٹیبل آف کنٹینٹ تک یہ ٹائٹل آباؤٹ یہ سارا کام جو ہے وہ آپ خود سے رائٹ کرواؤگے تو یہ ہو گیا جی اس کے بعد یہ نیکس کور ہے اسے بھی ہم رموو کریں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ فیڈ بک کا لوگو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فیڈ بک کا لوگو یہ لوگو ٹھیک ہے آپ اس لوگو کو بھی رموو کریں گے تاکہ یہ پتا نہ چلے کہ آپ نے بک جو ہے وہ کس جگہ سے اٹھائیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آ رہا ہے آپ کا سورس یہ سورس بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی آپ جو ہے وہ رموو کریں گے اگر یہ پابلشنگ رہنے دینا ہے تو رہنے دیں ادروائز اسے بھی رموو کرنا ہے تو رموو کر دیں یہ آپ کی مرضی کی بات ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نیکس ٹھیک ہے آپ کے اباؤٹ میں آجیں ٹھیک ہے اباؤٹ میں میرے بیٹے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو لنک نظر آ رہا ہے نوٹ جس بک اس براؤٹ ٹو یو فیڈ بکس اور اس کو جو ہے وہ آپ اڑائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ ختم کریں گے آپ نے کر دیا جی ختم اسے صحیح ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے چپٹر وائز ہر پیڈ میں سے دو سے تین پیرا گراف آپ کو ری رائٹ کروانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ سارے کے سارے جو ہے وہ بھی ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں ری رائٹر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سارا سین میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں تو ابھی جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے ایس اچ آپ ادھر سے لوگ کی پیرا گراف ٹھیک ہے میں جو ہے وہ ادھر تک لے لیتا ہوں فار ایسیمپل ادھر تک ٹھیک ہے اسے کرتا ہوں کنٹرول سی اور آپ جو ہے وہ ری رائٹر میں ایک آپ کو بتانے والا ہوں اس ری رائٹر کو آپ لوگ جو ہے وہ یوز کیجئے گا ٹھیک ہے اور جو بھی جب بھی اس ری رائٹر کو آپ یوز کریں تو آپ کے براؤزر کے ساتھ ایڈ بلاکر نہیں لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایڈ بلاکر نہ ہو تو سمال اسیو ٹولز ڈاٹ کام آرٹی کا ری رائٹر ہے یہ آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے ادھر لائیں اور ٹو تھوزن ورڈ تک جو ہے وہ آپ ادھر ری رائٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نیچے لے کے ہیں اسے پھر جو ہے وہ اسے ری رائٹ آرٹیکل کریں ٹھیک ہے یہ سٹیرز پوچھ رہا ہے تو یہ ہم سٹیرز جو ہے وہ اکی کرتے ہیں اس کے بعد اسے ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد کیا ہوگا جی یہ اسے جو ہے وہ چین کروا دے گا اور چین کروایا تو نیچے سے آپ کاپی کر لیں اگر آپ نے ایڈ بلاکر یوز کیا تو یہ کوپی کا کنٹینٹ آپ کے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا کوپی کا بٹن ٹھیک ہے یہ کوپی کیا اور ادھر آکے ورڈ میں ادھر آپ نے گلتی نہیں کرنی کلک نہیں کر دینا اگر آپ کلک کر دیں گے تو وہ ری مووو ہو جائے گا جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو سارا مسئلہ ہو جائے گا آپ نے ایسا اچھی کنٹرول وی کر دینا ادھر سے کوپی کیا کوپی کرنے کے بار ادھر آکے ایسا کنٹرول وی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا جو آپ کا سلیکٹیڈ جو ٹیکسٹ ہوگا اس کے اوپر وہ آٹومیٹیکل جو ہے وہ پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے پوری بھوک کو جو ہے وہ ری رائٹ کروانا ہوتا ہے اور چھے سو چھہتر پیجیز سکس سیونٹی فور پیجیز ہیں اور ان کو ری رائٹ کروانے میں مست آپ کے ٹو آرز جو ہے وہ لگیں گے ہی لگیں گے ٹھیک ہے دو گھنٹے آپ کے مست لگ جانے دل کرے اس سے بھی زیادہ لگ جائے ٹھیک ہے اور پھر لاسٹ پہ آ جائیں گے ایسے آپ کرتے جائیں گے سارے کے سارے کو ری رائٹ کرتے جائیں گے ری رائٹ کرنے کے بعد لاسٹ پیج پہ جو ہے وہ آپ نے جو چیز اٹھانی ہوتی ہے ایک تو آپ کا یہ فیڈ بک کا لوگ اسے اڑائیں اور اس کے بعد آپ کا یہ جو فیڈ بک کا انہوں نے لنک دیا اسے اڑائیں اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی لنک والا سسٹم آپ نے مجود نہیں رہنے دینا اگر وہ مجود رہا تو پرابلم ہو سکتی ہے اسے جو ہے وہ دیکھ لیں آپ نے سارا ترتیب وائز جو ہے وہ اسے کرتے جائیں گے اور جب آپ اتنا کر لیں گے ری ری رچہ ہوگا اسے جو ہے وہ آپ کی بھوک سیل ہونے کے چاند سے زیادہ ہوں گے تو یہ سارا جو ہے وہ کام ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس طرح کام کے لیے تو اس طریقے سے آپ کی بک جو ہے وہ ایک ہائے کنٹینٹ کی ریڈی ہو جائے گی بک کو پبریش کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹوپک جو کہ میں نے آپ کے مطابق اس کا جو ہے وہ آنسر دیا ایک کورس کی طرح جو ہے وہ میں نے آپ کو کام نہیں کر آیا صرف آئیڈیا دیا ہے تھوڑا سا کام کرنے کا وے بتایا اگر آپ کو مزید کوئی بھی کسی قسم کا اس کے ریٹیڈ کوئسٹن ہے تو آپ مجھ سے جو وہ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ایٹو جی آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کروں گا جزا کل جی